موسیقی 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 میں محفوظ ہے جیسے وہ بے حجاب ہو جاتی ہے تو اس کا حسن بھی کہیں ختم ہوتا چلا جاتا ہے اس طرح اعتبار سے عورت مالی اعتبار سے بھی غریب ہے یہ امیر سمجھ میں نہیں آئے گا اسکن کے جتنے پرابلنس ہیں وہ بھی کہہ اس سے محفوظ رہیں گے تو اس طرح سے عورت اگر حجاب میں ہوتی ہے تو اخرے بھی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی کامیاب ہے اور لوگوں کے اندر یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ حجاب کیوں کمپرسری ہے حجاب کو نکالنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور پھر ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اسلام میں یہ ضروری ہے لازمی ہے یہ نہیں رہے گا تو چلے گا نہیں ہم یہاں نہیں اس کو لانے دیں گے سکولز میں نہیں آنے دیں گے اللہ تعالیٰ سورہ بگرا میں ارشاد فرماتے ہیں لا اکروحہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے زور نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کرو ایسا ہی کرو یہ کرنا ہی ہے آپ کے یہ نہیں لازمی اور ضروری اور فرسبلی کوئی کام اسلام نہیں کرواتا جو لوگ ہجاب کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں انہیں عجر ملے گا جو لوگ اگر ہجاب نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اسلام سے خریج ہو جائیں گے بلکہ جس طریقے سے ایک نماز ہے نماز ہر مسلمان کو فرض ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے 가지고 فالو کر رہے ہیں اس کی اطبعہ کر رہے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ وو اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف پرضی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو خواتین پاکیزہ پاکد Prophet ہیں وہ باہیا رہنے کے لئے اپنے آپ کو ہجاب میں کور کر رہی ہیں اور جو خواتین ہجاب میں اپنے آپ کو خخور نہیں کر رہی ہیں وہ اللہ کے حکم کی خلاف پرضی کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کی سکرد ہے لیکن ہمارے لئے ایسا ہم کسی کو جبرن ہجاب نہیں پہنا سکتے یہ ہمارے لئے کیا ہے صحیح نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ جو تنابہ جاری کیا گیا ہے یہ جو باتیں اٹھائی جاری ہیں ان کا تعلق راون کی قبیلے سے ہے انہیں کوئی گرد نہیں ہے رام سے یہ جو بول رہے ہیں جائے سری رام لیکن ان کو رام سے کوئی گرد ہی نہیں ہے انہیں تو بیٹیوں سے دشمنی ہے اور انہیں چیڑے سیتا کے نام سے یہ صرف ناری جاتی کو بے اگزت کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کھل کے یہ سب آج کل ہندوستان میں ہر کوئی دیکھ رہا ہے صرف ظلم ہو رہا ہے تو لڑکیوں پہ ہو رہا ہے ہر جگہ صرف لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم کون کر رہا ہے اور جب یہ ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں راون کی قبیلے والے لوگ کہاں غیاب ہو جاتے ہیں یہ لوگ تک کیوں نہیں اڑتے جب ریپ ہو رہے ہیں لڑکیوں کو بیجا مارا جا رہا ہے جب یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں یہ پروٹسٹ میں کیوں نہیں آتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں یہ لوگ کہاں غیاب ہو جاتے ہیں تو میرا سوال ان راون کے قبیلے والوں سے ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل کیا ہے آپ لوگوں کو پروگلم کیا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جب اچھا ہی چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو اس میں اپنے تانگ اڑانا ہے لیکن جب برائی چل گئے تو آپ لوگ کا آئے ہو جاتے ہو کیونکہ وہ برائی کی صدار آپ لوگ ہی ہو کیونکہ آپ لوگوں کا قبیلہ ہی راون کا قبیلہ ہے آپ لوگوں کو رام سے مطلب نہیں ہے آپ لوگ رام کا نام لے کے برنام کر رہے ہو رام یہ اللہ کا بھی رکم ہے اور freedom of choice بھی ہے constitution میں freedom of choice ہے اور ہر کوئی اپنی مرضی سے چل سکتا ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے جی سکتا ہے کھا سکتا ہے پہن سکتا ہے اور دین میں بھی جیسے کہ باجی نے کہا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو جو پہننا چاہتے ہیں جو ہجاب کرنا چاہتے ہیں انہیں freedom of choice دی جائے انہیں ہجاب پہننے کی اجازت دی جائے انڈیا میں جہاں ہے ہمارے ملک میں ایک جوڈیشری کا بھی ایک پروسیجر ہے جیسے کہ ہم لوگ اگر کوئی مسئلہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہ ایک سنگل بینچ ہوتا ہے پھر اگر وہاں پہ سنوائی اگر یہ ہوتی ہے تو اس کو آگے چیلنج کرنے کا بھی option ہے کہ جہاں پہ سینئر بینچز بنتی ہیں دو ججز کے یا تین ججز کے پھر وہاں پہ بھی اگر کسی کو تسلیم نہیں ہوتا ہے وہ ججمنٹ تو سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی وہی تیریکے کے پروسیجرز ہیں اور جو بھی کانون بنتے ہیں بھلے ہی وہ کسی اسیمبلی میں ہو یا کانسٹوٹیوشن کے حساب سے جو پارلیامنٹ میں جو بنتے ہیں یا سپریم کورٹ بھی جو ججمنٹ دیتا ہے وہ لوگوں کے لیے بنتا ہے اور یہاں پہ جب لوگوں کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو لوگوں کا کانسٹوٹیوشنل رائٹ بھی ہے کہ اس کو ہم لوگ احتجاج کریں پروٹیس کریں اور کانسٹوٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے اس فیصلوں کو فیر بدل کرنے کی بھی گنجائش اس میں ہوتی ہے جو حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے جیسے ابھی ہم لوگوں نے تو اس کے لیے فیصلے کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں جو ہائی کورٹ کا ہے اور اگر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ سارے ملک بھر میں اس کے لیے احتجاج کریں گے اور اس کانون کو قدعی نہیں مانا جائے گا کیونکہ ہجاب جو ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کوئی کامپرمائز نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر جیسے نرسی کے لیے لوگ سڑکوں پہ اترے تھے اسی طریقے کے پروٹس سارے ملک بھر میں ہوں گے اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ سے لاؤ بھی پاس ہوئے تھے جو کسانوں کے لیے تین لاؤز جو پاس ہوئے تھے اس کو جب ایک سال کے مسلسل عرصے میں کسان ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور سارے ملک کے عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا تو سارے ملک نے دیکھا ہے کہ ان کا نونوں کو بھی حکومت کو واپس لینا پڑا تو اس معاملے میں بھی ہم لوگ بوسی طریقے کا رکھ اپنائیں گے اگر سپریم بورڈ کا فیصلہ بھی ہجاب کے حق میں نہیں آتا جو بھی اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں یا بچیوں کے اوپر جو پریشر لائے جا رہا ہے یہ تو سب یہ سازش ہے اور یہ ووٹنگ جب بھی ہوتی ہیں تو کوئی ایک قسم موتہ کھڑا کر کے ہندو مسلم کو بانٹ دینا اور اوٹ کی تقسیم ہونا اور یہ اپنی روٹیاں سیکھنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو اس موتے کو اٹھا کر اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہجاب کا جہاں تک میٹر ہے جیسے ابھی بار بار ہم سن رہے ہیں کہ آرٹیکل 21 میں ہمیں فریڈم فارس چوئس ہے ہم اپنی چوئس سے جی سکتے ہیں اور یہ آرٹیکل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فنڈمنٹل رائٹ ہمارا ہجاب ہے کہ ہجاب جو ہمارا رائٹ ہے کانون ہمیں دے رہا ہے تو کوئی ہم سے یہ کانون اور یہ ہمارا رائٹ کیوں چھیننا چاہ رہا ہے جبکہ پیو بوٹ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا یونیفورم بنائیں جو کسی مذہب کے لئے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے تو ہر ایک کو اپنی آزادی ہے کانون پر جینے کی تو سکول اور کالیجز اور تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کو لے کر یہ مدہ اٹھانا حقیقت میں صرف یہ مسلمانوں کی تباہی نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کی تباہی ہے ایک عورت پڑتی ہے تو ایک معاشرہ پڑتا ہے ایک معاشرہ پڑتا ہے تو یہ خاندان ایک ایڈیوکیشن کی اعتبار سے آگے پڑتا ہے تو جب ایک عورت کو ہجاب کی میٹر کو لے کر تعلیم سے رکا جا رہا ہے تو ہندوستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ ہندوستان کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے ہجاب ہندوستان کی تباہی ہے اس کے اندر صرف مسلمانوں کی نہیں اور میں مسلمان خواتین اور لڑکیوں سے یہ آجزانہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سب مل کر ہجاب کی پابندی کرنے لگیں اور ہجاب کے لئے اپنی عزت کے لئے اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ہمارے پر اس طرح سے انگلی اٹھائے ہم نے ہمارے کانون کی حفاظت نہیں کی ہم نے ہمارے اللہ کا جو حکم ہمیں ملا تھا ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل پہ رہا نہ ہونے کی وجہ سے آج اتنے بڑے تنازوں کو لے کر ہم ایک دوسرے کے لئے پریشان ہو رہے ہیں اور راستوں پر اتر آ رہے ہیں اگر ہم اپنی عزت کو بچاتے اپنے ہجاب کا ہم احترام کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ ملتے میرے تمام مسلم عورتوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس مددے کے سامنے رکھ کر ہر ایک مسلمان عورت پردے کی عزت کرے پردے کی حفاظت کرے اور اس کو اپنے زندگی کا لازمی جز بنائیں کیونکہ جو آنکھ سیکھنے والے ہیں وہ اپنے آنکھ سیکھیں گے اور سب سے پہلا جو اللہ کا حکم ہے اور جو لڑکیاں دل سے اپنے رب کا حکم ماننا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی پریشانی ہوگی کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم کی خلاف نہیں جائیں گے اور دین میں جوور نہیں ہے جو لڑکیاں مان رہے ہیں ان کے لئے مشکل ہوگا possible ہی نہیں ہوگا کہ وہ دو تین گھنڈے تو بہت زیادہ ہے ایک دو منٹ پر اپنے پردے کے بہتر رہے سکیں ان کے لئے بہت بڑا پروبیم ہوگا دیکھئے جو مسلمان ہیں اسلام کی محبت ان کے سینے میں کون میں رگ و ریشہ بھری ہوئی ہے ان کے اندر اور البتہ عمل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے ہر مسلمان میں کمی کوتائی ہوتی ہے ہم ان کی کوتائیوں کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ سینے میں محبت ہے اس کے لئے پروٹسٹ میں آگے آ رہی ہیں اللہ سے محبت کرتی ہیں اللہ کے قانون سے محبت کرتی ہیں وہ قانون ہمیں دنیاوی مفاد بھی دے رہا ہے دینی مفاد بھی دے رہا ہے تو پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ باہر کیا کر رہی ہیں پروٹسٹ میں کیا کر رہی ہیں بس ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مسلمان خواتین جہاں جہاں سے بھی امٹ گر آ رہی ہیں یہ بلگام کا تو چھوڑی ہے لیکن بکیہ مہاراشتر میں جو پروٹسٹ ہوا ہے وہاں خواتین کی جو تعداد اس میں شرکت کی ہے وہ قابل تعریف ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہجاب کے مدے کو لے کر عورتوں کے اندر اتنا پیار اتنا جذبہ اور اتنی ہجاب کے وہ عزت کرتی ہیں تو ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم سب مل کر اس کی پابندی کریں اور اس کے لئے ہم پرزور خوشش بھی کریں گے تو جو بچیاں سکول میں جب وہ ہجاب اتار نہیں سکتی تو وہ بچیاں ان ایسے پروگرامز میں ہجاب اتارتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو پردہ کرتی ہیں اور جو پردہ کرنا چاہتی ہیں وہ لوگ ہر جگہ پردے میں ہی رہتی ہیں اور جن لوگ جو لوگ پردہ نہیں کرتے تو ان لوگوں کے لئے یہ مہتر نہیں کرتا کہ کونسا پروگرام ہے ایجوکیشن ہے یا کوئی فنکشن ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جو نہیں کرتے وہ ہر جگہ نہیں کرتے جو لوگ کرتے ہیں پابندی وہ ہر جگہ پابندی کرتے ہیں تو ہمارا ہندوستان جمہوری ملک ہے یہاں پر ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جیئے اپنی مرضی سے چائز کر کے ہم جو چاہے کپڑے پہنے تو ہمارا رائٹ ہے ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کرے یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیا جبرن کسی کو پردہ کروایا جا سکتا ہے جیسے آپ نے مجھے پوچھا یہ سوال کہ جبرن پردہ کروایا جا سکتا ہے کیا تو میں نے کہا کہ لائک رہا فیتی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جبرن ہجاب کسی کو پردہ کرنے کے لیے تو پھر ہمارے اوپر کیوں زبردستی کی جا رہی ہے ہجاب کو اتارنے کے لیے تو آپ کوئی ایسا انیفرم تجویز کیجئے جو تمام دھرم اور مذاہب کے لیے پروپلم نہ کریں کوئی مسئلے کو کھڑا نہ کریں ایسا ہی کوئی آپ یہ رکھئے جیسے ابھی یہ ہجاب جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے ایسا نہیں بلکہ تمام مذاہب میں اگر ہم دیکھیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہجاب امنٹ کر آتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ صرف اسلامی کلچر میں نہیں ہے بلکہ دوسرے آدھیان میں بھی یہ چیز موجود ہے جیسے کہ عیسائیوں کے لیے یہ ہے کہ جو عورت سر نہیں رہتی تو اس کا سن منڑوایا جائے یہاں تک کی بھی باتیں ہیں تو اس لئے یہ جو پردہ اور ہجاب جو ہے یہ سب دھرموں میں ہیں اور اللہ کا جب حکم ہے تو ہم اس کو کریں گے تو میری ریکویسٹ ہے تمام پیو بورڈ سے کہ وہ کوئی ایسا یونیفرم ترچیز کریں جو ہمارے لئے کوئی پرابلم کھڑا نہ کریں اور ہندوستان کو جو کلچر اور اس کی تہذیب اور اس کی عدیان آج سے چھے ہزار سال پہلے سے میں ملتے ہیں خاص کر دیکھیں ویدوں میں ویدان میں پرانوں میں بھی جو ہے پردے کے مطالق اشلوکس بھی ملتے ہیں منترس بھی ملتے ہیں منڈلس بھی ملتے ہیں ایک ایسا لمبہ ٹاپک ہے جس پر کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے کہ کس کتاب میں کتنی پردے کی احمیت دی گئی ہے یہ بات میں ہے کہ اسلام نے پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا ہے میں آپ کو ایک تو حوالے جو ہے ویڈ سے بھی دے دوں ریگ وید میں اور اثر وید میں کتاب نمبر آٹھ کتاب نمبر دس آیت نمبر جس کو ہم منتر کہیں گے انیس میں نائنٹین میں اور تھرٹی میں کہ دونوں کا اگر آپ نچوڑ دیکھیں تو اس میں کلیر الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ عورت ایسا کپڑا پہنے اپنے کپڑے پر ایسا کپڑا پہنے جس سے اس کا فگر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو یہی اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ عورت اپنے اوپر ایسی جو جلباب جو کہتے ہیں موٹی چادر ایسی ڈال دیں جس سے اس کا جو ہے وہ بدن نہ چل کے یہی چار ہزار سال پہلے جو ہے وہ ویدوں سے بھی یہ بات مل رہی ہے کہ بلکل اس طریقے سے ایسی چادر پہنے چاہیے عورتیں پھر تیس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کا کپڑا نہ پہنے یہ تب پردے کی بات کی اہمیت کوئی مرد کسی لیڈیز کا کپڑا نہ پہنے کہ اتنی حیاداری کی بات وید کے اندر کھئی گئی ہے اور جس کو آج سے پہلے سنسکریٹ کا آپ دیکھیں آپ پاسٹ میں چلے جائیں تو بہت ساری عورتیں اس طریقے سے پردہ کرتی تھے اور آج بھی آپ دیکھیں یوپی میں اور راجستان وغیرہ کے علاقے میں ایک گونگٹ ڈالتی ہے ایک بس میں دیکھی ہے ٹرین میں دیکھی ہے وہی چیز ہے جو اس زمانے سے چلیہ آ رہی ہے ہمارے اندرستان کے کلچر میں اور گھروں میں بھی اس طریقے سے پردے کا ماحول ہے آپ آگے دیکھیں کہ دو ہزار سال پرانی جو رامائن ہے جس کو بالمی کی رامائن کہا جاتا ہے وہاں پہ اصاف لکھا ہے کہ جب رام چندر جی کی بیگم جو ہے سیتا جی گم ہو گئی جنگل میں سالوں ہا سال جو ہے وہ اس کو جو ہے ان کے دیور لکشمن دھونڈ رہا کئی دن کے بعد کبھی ان کا چپل نظر آ گیا تو پوچھا اس کو کہ یہ چپل کس کا وہ نے کہا میرے بھاوی سیدھا کچھ دنوں کے بعد کپڑا مل گیا دھپٹا مل گیا یہ کیا ہے یہ دھپٹا میری بھاوی کیا ہے پھر کوئی اور چیز ملی ایسا دھونڈ رہا دھونڈ رہا سالے ایک جگہ 14 years تک جو ہے انہوں نے جو ہے جنگل کے سفر کاٹے آخر میں ناک کی نتنی مل گئی تو پوچھا یہ کیا ہے ناک کی نتنی ہاتھ میں رکھ کر کے لکشمن جی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں میرے کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہماری بھاوی کہے کے نہیں ہے میں کہا کیا بات ہے عجیب بات کر دے ہو سب چیزیں تو آپ بھاوی کی یقینا بتا رہے ہو نتنی کا موقع آیا تو آپ کہتے ہو میں پہچان دا نہیں کہا کہ جس بھاوی کے لیے میں اتنے سالوں سے جو ہے ان کے لیے رکشہ کر رہا ہوں میں نے کبھی میرے بھاوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں کہ جو بھاوی کی دو ہزار سال پرانی جو ہے وہ رامائن ہے اس میں اتنا شدت سے پردے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لکشمن جی اس کو اپنا رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو باد میں اور عادت جیو ویدوں کو مانتا ہے اس کے لیے جو سب سے پہلے پردے کا حکم ہندوستان کی کلچر پر دیا گیا آپ آئیں کرچہ نیٹی پر متی میں دیکھیں لوکہ میں دیکھیں پترس میں دیکھیں یوہنہ میں دیکھیں یہ پوری کے پوری وہ انجیل کی وہ کتابیں ہیں جس میں کم سے کم چالیس سے پچاس پیجس جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی گئی کہ پردہ کرنا ہے جیسے انہوں نے بھی کہاں کہ ایسا حکم اتنا شدت سے کہاں کہ جو عورت سر کے اوپر کپڑا نہ ڈالے اس کے بال موڑا کر بھی جائے اس کو گھمایا جائے اور اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کے بال سر کے موڑا ہی نہیں جائے کمپلس ہی لیے کہ وہ اپنے سر کے اوپر چادر رکھے یہ آپ دیکھیں کیچہ نیٹی میں تو ہر دھرم کے اندر اس بات کو کہا گیا ہے پھر اس کو جو ہے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ پردے کا حکم اس کی وجہ سے سارے فائدے اور نقصانات جو ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ آپ کے سامنے پورے طور سے آ گئے ہیں تو ایسا کوئی مذہب بندستان کا ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی سے گھوما جائے اور اگر جب انسان چاہے وید کو فالو نہ کرے بائیویل کو فالو نہ کرے قرآن کو فالو نہ کرے لازمان اس کے مخالف والی چیزیں آئیں گی ریپ کیسز زیادہ ہوں گے اسی طریقے پر جو ہے وہ لوٹ مار زیادہ ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ ایک زیور ایسا ہے کہ ایک مرد اور عورت جو ہے مرد کے جو امیر اور غریبی کا جو فرق مٹانے والی بات ہے اتنی پہلی بات انہوں نے کہی کہ اگر زیورات پہنے ہیں اگر اوپن ہے عورت اور ہجاب نہیں ہے تو دائیسی بات ہے لوٹ مار ہوگا ٹرینوں میں جو ہے وہ کھیچا جا رہا ہے اور بسوں میں یہ اور فلائن کیوں وہ زیور نظر آ رہا ہے ایسی ہی جب زیور انسان نکال سکتا ہے تو جو اصل زیور ہے انسان کی آیاداری جسم کی اس کی بھی چادر اتر جائے گی تو لازمان ہر جو ہے وہ دھرم کے ماننے والے عورتوں سے ضروری ہے کہ وہ پردہ کریں کہیں بیسا نہیں کہ اس سے بھی اسلام میں کہا گیا ہے ہر جگہ اس کا ثبوت ملتا ہے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ اصل بھی کیا ہے کہ جب غریبی اور امیری کا جب ایک بڑا ڈیفرنس اور ایک بڑی جو ہے دراد ہمارے یہاں پر آئی ہے تو لوگ دکھانے کے لئے کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کا وہ معاملہ لے کر کے ہم ہوں سمجھے کہ کسی درم کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے بلکہ وہاں تجھے ندری نہیں پہچان رہا ہے یہ کرناٹک میں ہو یا ہمارے ملک میں ہو یہ جو حکومت چھل رہی ہے یہ اصل جو ملک کے مدے ہیں ان سے لوگوں کا ذہن بھٹکانا چاہتی ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا سے تو یہ لوگ آئے تھے حکومت میں لیکن ڈیولپمنٹ کے نام پہ ان لوگوں کے پاس کوئی کیا ہوا کارکلتی اپنی ہے نہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں یہ ہمارے جو سٹیٹ کا ہو یا ملک کا ہو یہ یہی ان کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو آج جب سوال کر رہے ہیں لوگ کی آپ لوگوں کو اتنے سالوں کے بات جب آپ لوگ جس ایجنڈا سے آئے تھے ہم لوگوں کو دکھا کر کے تو اس پہ جب آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں تو کیسے لوگوں کو آگلا ایلیکشن صرف ان کا مدہ یہی ہے کہ ایلیکشن کیسے جیتے جائے ان کو ملک سے کوئی مطلب نہیں ہے ملک کے ڈیولپمنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے ملک کے عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس سے بھی ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بس یہ لوگ ایک ایجنڈا کے تحت pre-planned ساجیشیں کرتے ہیں اور ساجیشوں کا شکار بناتے ہیں لوگوں کو اور اپنے ایجنڈا کو پورا کرتے ہیں تاکہ ان کو صرف جو ہے ستہ سے مطلب ہے یہ لوگ صرف ستہ کی ملائی دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے نہیں بنایا ہے ہمارے صدر نے جب کسی ایک بچی نے جب حق کی آواز اٹھائی ہے جبکہ اس کا حق چھینہ جا رہا ہے تو جب اس نے بیباکی سے اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے کسی کے سامنے اپنا surrender نہیں کیا ہے اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے اور اپنے ایمان کا مزہرہ کیا ہے وہاں پہ تو یہ کہیں پہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کا وہاں پہ ڈسپلے کر کے کہیں ووٹ آئے گا ایسا ہے بھی نہیں اور یہ منشا بھی نہیں یہ صرف ایجنڈا جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق کو سمجھیں اور ووٹ تو الیکشن اس سے پہلے بھی ہوتے رہے اور اس کے بعد بھی ہوں گے لیکن آج جو حالات ہے اس پہ بولنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے تو اس حساب سے وہ بات کر رہے وہاں پہ اور بول رہے لوگوں کو سمجھا رہے بے شک یہ صرف آنے والے کرناٹک کے الیکشنز کے نہیں ابھی بھی جو ہے ملک کے الگ الگ پانچ ریاستوں میں جو ہے الیکشنز چل رہے اور آنے والے ایک سال میں کرناٹکا میں بھی الیکشن ہے اور یہ صرف الیکشن کے علاوہ جو ہے ان کا ایک لانگ ڈم ایجنڈا ہے جو کئی سال پہلے ہم لوگ جب دیکھتے تھے آزادی سے پہلے بھی ان لوگوں کا ایک ایجنڈا تھا تو وہ ایجنڈا پہ یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں لوگوں کو اس ملک کو اسی پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں جو انٹی کانسٹیٹیوشنل ہے جیسے اب یہ لوگ ہجاب سے متعلق جس طریقے سے چھیڑ رہے تحریک تو شروع یہ لوگ ہجاب سے کریں گے پھر عورت کو رسٹکشنز لگایا جائے گا جیسے پہلے زمانے میں تھا کہ عورتوں کو جو ہے اپنا سینہ ڈھکنے کے لئے ٹیچ دینا پڑتا تھا تو یہ واپس وہی سسٹم لانا چاہ رہے ہیں تو یہ مسلمان تو صرف ذریعہ بنا رہے ہیں یہ شروع جو ہو رہا ہے ظلم یہ مسلمان رائٹس اپنے ایگزی کیوٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے چھینے جائیں گے آتے دن ہر کمیونیٹی کے آ رہے ہیں آرڈر یہ سارے ماملے کیونکہ جو کرناتکا کی اوڑپی سے شروع ہوا تھا تو مہاراشترا میں بھی چل رہا ہے الگ الگ ریاستوں میں بھی چل رہا ہے اس کی وجہ حکومت ہے اور جو حکومت کے زیرے نگرانی چلنے والی تشدد پسند جتنی بھی تنزیم ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ مسئلہ یوپی کے کالیج میں آیا تھا گورنمنٹ کے آرڈر نکلنے کی وجہ سے اس کو لیگل میں چیلنج کیا گیا تھا ہائی کوڑ میں تو جب تک کوڑ کا فیصلہ آتا تب تک ازازت ہونی چاہیے اس ٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہیے جو چل رہا تھا اس کو لیکن ان لوگوں نے کیا کیا جو پرنسیپل تھے کالیج کا سٹاف تھا اور جو کالیج کے جو رائیٹ ونگ کے جو ایکٹیویس تھے تو یہ باہر کی بھی لوگوں تھا جبکہ اگزام سا رہے تو بچیوں کا کریئر ہے ایک طرف ہمارے پردان منتری بولتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو یہاں پڑھائی کرنے کے لیے جا رہی ہیں وہ اپنے حق کو استعمال کرتے رہے انہوں نے کبھی کسی تنکید نہیں کی کہ ہمارے ہندوستان میں یونیٹی ہے ڈائیورسیٹی کے ساتھ یہاں پہ صرف ڈائیورسیٹی کے علاوہ جو ہے ڈائیورسیٹی کے الگ علاقے کے اعتبار سے الگ الگ کلچر ہیں تو ہمارا کونسٹیٹوشن ہر چیز کو لحاظ میں رکھتے ہوئے ہر ایک کو اپنے حقوق دیتے ہوئے بنایا گیا ہے